اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رہیں گے آئیے آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ روح کے مقامات کے بارے میں آج بات کرتے ہیں حضرت ابوبکر واسطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روحوں کے دس مقامات ہوتے ہیں یا روحیں جو ہیں وہ دس مقامات پر قائم ہیں ایک تو وہ ہوتا ہے کہ گناہگاروں کی روح یہ گویا اندھیرے میں بند ہوتی ہیں اسی طرح نیک لوگوں کی روحیں جو پہلے آسمان پر خوش و خرم ہیں اپنی عبادت کی وجہ سے مطمئن اور اس کی طاقت سے سیر کرتی ہیں اسی طرح وہ لوگ جو حق کے متلاشی ہیں طالبان حق ان کی ارواح جو ہے وہ چوتھے آسمان میں ہے اور اپنے صدق کی لذت اور نیک آمال کے سائے میں فرشتوں کے ہم نشین ہیں اسی طرح اہل سخاوت وہ لوگ جو سخی ہوتے ہیں ان کی ارواح جو نور کے قندیلوں سے عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہیں ان کا کھانا محبت اور پینا لطف و قرب ہے پانچویں اہل وفا کی ارواح یہ مقام صفا اور استفا پر خوش ہے چھٹی شہداء کی ارواح جو پرندوں کی صورت میں بہشت کے باغوں میں چہکتی پھرتی جس کے بارے میں بڑی تفصیل سے آپ کو پہلے بتا بھی چکا ہوں کہ شہداء کی جو روحیں ہیں وہ پرندوں کی صورت میں جنت کے باغوں میں پھرتی ہیں کھاتی ہیں پیتی ہیں بہرحال پھر ساتویں جو ہے وہ عاشقوں کی ارواح ہے اور یہ عشق حقیقی کی بات ہو رہی اللہ کے عشق میں غرق لوگوں کی جو روحیں ہوتی ہیں نوری پردوں میں عدب کے ساتھ مقیم ہیں پھر آٹھویں عارفین کی ارواح ہے جو عالم قدس میں صبح و شام حق تعالی کا کلام سنتی ہیں پھر نوہ مقام اولیاء اللہ کی ارواح مشاہداء جمال حق اور کشف میں غرق ہیں مستقرق ہیں اور اللہ کے سوا نہ کسی کو جانتی ہیں اور نہ ہی کسی سے مطمئن ہوتی ہیں اور دسویں درویشوں کی روحیں ہیں جو مقام فنا اور مقام قرب حق کے مزے لے رہی ہیں تو یہ وہ دس مقامات ہیں جہاں ارواح ہوتی ہیں اور ان کا تعلق اس دنیا سے تعلق ختم ہونے کے بعد جو روح ہے وہ ان ان مقامات کے اوپر ہوتی ہیں اور پھر اللہ تعالی کے فضل و انعیت میں ہوتی ہے ہاں گمراہوں کی روحیں قید ہوتی ہیں کافروں کی روحیں عذاب میں ہوتی ہیں اچھا ساتھی ساتھ ایک اور چیز چھوٹی سی بتاتا چلوں پھر اس کے بعد اس پر پھر کبھی بات کریں گے تفصیل سے اس دنیا میں آنے سے قبل عالم ارواح میں صرف روح ہے صرف روح دنیا میں آنے کے بعد انسان جو ہے وہ روح نفس اور جسم کا مرکب ہے تو ان تینوں چیزوں سے یہ بنا ہوا ہوتا ہے تو جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو نفس اور روح تو باقی رہتے ہیں پر جسم ختم ہو جاتا ہے عالم برزخ میں نفس اور روح دونوں باقی رہتے ہیں اور اس کے بعد جب قیامت قائم ہوگی تو پھر ان تینوں کو ایک دفعہ پھر ملا دیا جائے گا تو گویا اس کے اوپر پھر اور تفصیلات بھی ہیں پھر اس پر کبھی اور جائیں گے تو روح نفس جسم یہ تینوں چیزیں مل کر انسان بنتا ہے روح انسان سے جدہ کوئی شئے نہیں ہے انسان کا حصہ ہے اب انسان جو ہے بصورت بشر بھی ہے بصورت روح بھی ہے بصورت نفس بھی ہے ان میں سے دو اجزاء کا مرکب بھی ہے تین کا مرکب بھی ہے تو اس لیے اللہ تعالی نے قرآن میں بھی فرمایا کہ انسان پر ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے سورت الدہر میں حلعتا علالانسانی حینم من الدہر لم يكن شئیم مذکورا کہ جب وہ کوئی قابل ذکر شئے بھی نہ تھا پر انسان تھا پر اس کو جانتا کوئی نہ تھا اللہ اکبر اللہ اکبر اس کی بھی ایک بڑی خوبصورت تفسیر ہے پھر کبھی زندگی باقی تو بات باقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے واتس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں